مسلم لگنون کے رہنمان عزیر چوہان کو پولیس نے چونگ کے علاقے سے گرفتار کر لیا پاکستان مسلم لگنون سے زمنی انتقابات لڑنے والے لگی رہنمان عزیر چوہان پر جوہر ٹانتانے میں مقدمہ درج تھا لگی رہنمان عزیر چوہان پر زمنی انتقابات کی کیمپینڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن دفتر پر حملہ اور پیوٹی آئی کے کارکنوں کو تشدد کرنے کا الزام تھا جس پر کاراوائی کرتے ہوئے سی آئی پولیس نے عزیر چوہان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنمان عزیر چوہان پر زمنی انتقابات کی کیمپینڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن دفتر پر حملہ اور پیوٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کرنے کا الزام تھا جس پر کاراوائی کرتے ہوئے سی آئی پولیس نے عزیر چوہان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گزرشتہ رات ان کو چونگ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور جہوٹان تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے زمن انتخابات کے دوران ان پر یہ کیس بھی چلتا رہا ہے مسلم لگنون کے رہنمان عزیر چوہان کو پولیس نے چونگ کے علاقے سے گرفتار کر لیا پاکستان مسلم لگنون سے زمنی انتخابات لڑنے والے لگی رہنمان عزیر چوہان پر جہوٹان تھانے میں مقدمہ درج تھا لیگی رہنمان عزید چوہان پر زمنی انتخابات کی کیمپینڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن دفتر پر حملہ اور پیٹی آئی کے کارکنوں کو تشدد کرنے کا الزام تھا جس پر کارہ وائی کرتے ہوئے سیا یہ پولیس نے عزید چوہان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنمان عزید چوہان پر زمنی انتخابات کی کیمپینڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن دفتر پر حملہ اور پیٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کرنے کا الزام تھا جس پر کارہ وائی کرتے ہوئے سیا یہ پولیس نے عزید چوہان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ رات ان کو چون کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور جو ہٹان تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے زمنی انتخابات کے دوران ان پر یہ کیس بھی چلتا رہا ہے